بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم محمد الفان عبدالل اور آپ دیکھ لیں یونسل ویزا جائے جانس میں لے گا آپ کے تمام امیگریشن مسائل کا حل جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نے کیا ان سے ریکویسٹ ایک آنی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ ہمارے کمیونیٹی میں اضافہ ہو آج ہم بات کرتے ہیں یوکی امیگریشن کے حوالے سے اجسالم کے اندر بہت بڑی چینجز آ رہی ہیں اور یہ جو گورنمنٹ ہے اور ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک نئے لا امپلیمنٹ کا دیا جس کو کہتے ہیں رواندہ قانون عام فہم زمان میں اس کو کہا جاتا ہے اسالم لوگوں کے لیے انہوں نے چینجز کر دی ہیں نیشنالٹی بارڈر ایک جو 2002 ہے اس کے اندر اب کیا ہوگا کہ انہوں نے جو اسالم اپلائی کرنے کے لیے آئیں گے ان کو دو کٹیگریز میں ڈال دیا ہے اب وہ جو کٹیگریز میں گروپ اے ہے اور گروپ بی ہے عام فہم زمان میں ایک گوڈ کٹیگری ایک بیٹ کٹیگری اب گوڈ کٹیگری میں کون لوگ آئیں گے جو کہ ڈائریکٹ ہی یوکی آتے ہیں اور اسالم اپلائی کرتے ہیں اور جو بیٹ کٹیگری یا گروپ بی جو ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو اپنے مل سے تو آتے ہیں کہیں اور مسال کے طور پر میں اگزمپل دیتے ہیں اغوانستان سے یوکرین سے آ رہے ہیں تو وہ چلے گئے ہیں تھے فرانس فرانس سپین اور پھر سپین سے وہ یوکی آ کے سالم اپلائی کریں تو وہ آتے ہیں گروپ ٹو یا بیٹ کٹیگری میں اب اس میں ڈیفرنس کیا ہوگا ڈیفرنس یہ ہے کہ جو گوڈ کٹیگری ہے اس میں تو چلیں ٹھیک ہے یہ لوگ نارملی پروسس کریں گے لیکن جو بیٹ کٹیگری ہے اس میں کیونکہ وہ تھرڈ کٹیگری سے ٹیبل کر کے آ رہے ہیں تو ان کو ڈیفرنٹ لاز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو ڈائریکٹ انڈیفننٹ لیف ٹو رمین نہیں ملے گی آپ کو پانچ سال کا ویزہ نہیں ملے گا آپ کو دس سال کے کٹیگری میں ڈال سکتے ہیں اور آئی لار نہیں بھی مل سکتی گرانٹ بھی نہیں مل سکتی اور ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ انڈیفنٹ لیف ٹو رمین کے لیے جائیں تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ سالم والے لوگ کے لیے انگلیش پال کرنا ضروری نہیں ہے تو آپ کے لیے انگلیش بھی ضروری ہو سکتی ہے تو بہت مشکل ہے کیا جا رہا ہے اب اس کے علاوہ پرارٹی رموول نوٹس کا بھی ایک آپشن انہوں نے شروع کر دیا اس میں کیا ہے کہ جس کو ڈپورٹیشن نوٹس جاری کیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی ویلیڈ لیو نہیں ہوتی اب اس کو پرارٹی بیس پر یوکے سے رموو کیا جا سکے گا آپ کو سیکشن ون ٹونٹی کا نوٹس اشیو ہوگا اس پر آپ نے رپلائی کرنا ہے اگر لیٹ رپلائی کیا یا ہم آفیس سے مطمئن نہیں ہوا تو آپ کو پرارٹی بیس پر یوکے سے نکال دیا جائے گا ایک اور جو بہت بڑی انہوں نے چینجز کر دیا ہیں وہ ہے ایگریوڈ اپیل رائٹ اب یہ کیا ہے جیسے کہ آپ کو کیس رفیوز ہوتا تھا تو آپ فرسٹ آئیر ٹرائبنل میں جاتے تھے اپیل کے لیے جاتے تھے اور وہاں سے اگر رفیوز ہوتا تھا پھر آپ اپر ٹرائبنل کے لیے پرمیشن میں جاتے تھے اب ڈائریکٹ ہی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کی جو اپیل ہے وہ اپر ٹرائبنل سنے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ نیچے کا جتنے بھی ٹائم پیرڈ آپ یوز کرتے تھے وہ سارا گیا ختم اب آپ کو جو ہے نا جلدی ریموف کر دیا جائے گا اب فاسٹ ٹریک اپیل کا قانون آ رہا ہے اب اس میں کہا ہے کہ ویدن فائیف ٹیز آپ کو اپیل لوج کرنی ہوگی جی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو خیال رکھنا پڑے گا اب یہ ٹائم پیرڈ سارا آپ کا جو پہلے لوگ ٹائم کا سارا لیتے تھے وہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے پانچ دن کے اندر اپیل لوج کرنی ہے اور پچیس دن کے اندر اپیل کو سنا جائے گا اب یہ بتائیں پچیس دن کے اندر پہلے تو چھے چھے ساتھ ساتھ میں نے بلکہ سال سال لگ جاتا تھا ڈیٹ آتے ہوئے لیکن پچیس دن کے اندر اپیل کو سنا جائے گا جس کو ڈسپوز آف کیا جائے گا تاکہ آپ کی ارموول کو جتنا جلدی ہو سکے کیا جائے اس کے علاوہ جن کے کلیم ہوں گی جن کو رواندہ بھی دیا جائے گا ان کو کلیم پروسس ادھر سے ہی کیا جائے گا اور اگر رواندہ کی لوگوں کو بھیج جائے گا وہ ان لوگوں کو بھیج جائے گا جو کہ میں نے آپ کو کٹیگری بھی بتا ہی ہے اب اس میں پہلے آپ کو نوٹس آف انٹینٹ سرف کرے گا ہوم آفیس کا جو تھرڈ کنٹری یونٹ آفیس ہے وہ آپ کو یہ نوٹس آف کرے گا اس میں آپ کو سات دن کے نا جواب دینا ہوگا کہ آپ کو رواندہ کیوں نہ بھیجا جائے اور اگر وہ اس سے مطمئن ہوگے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو سکس منس کے اندر ہوم آفیس وہاں پہ بھیج دیا جائے گا اور آپ کا کلیم وہی سے پروسس ہوگا اب اس میں ہوم آفیس کیا دیکھے گا ان ایڈ میسیبیلٹی ٹیس کو دیکھا جائے گا اگر آپ تھرڈ کنٹری سے ہیں تو ڈیفنیلٹی آپ فیل ہو جائیں گے تو لہٰذا اس کو اب بھی آپ نے بڑے خیال سے دیکھنا ہے کہ جو تھرڈ کنٹری سے آ رہے ہیں ان کے لئے پرابلم ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کا بتایا تھا کہ کوئی امنسٹی نہیں آ رہے امنسٹی نہیں آ رہی پہلے بھی بتا رہی بتا رہی تھا امنسٹی یہ گورنمنٹ کیسے امنسٹی دے رہی آپ کو کیونکہ یہ اسالم کے کلیمی پروسس ہو رہے ہیں تھرڈ کنٹری میں تو آپ کو امنسٹی یہ لوگ کیسے دیں گے اور یہ قانون جو نائنٹ آف مئی سے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ان پہ یہ نیا لا اپلیکی بل ہو جائے گا بلکہ ہو رہا ہے تو لہذا ابھی آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے اسالم کے کیسے ڈالنے ہوں گے بہت جلدی ریفیوزر لگا کہ یہ لوگ آپ کو ڈیپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو تھرڈ کنٹری میں بھیج سکتے ہیں وہاں از رواندہ بھیج سکتے ہیں ابھی بہتر یہ ہے کہ آپ کسی لیگل ریمنسٹریٹیف کے پاس پہلے جہاں اپنا کیس ڈسکس کریں جو لوگ یہاں پہ رہے ہیں بغیر سٹیٹس کے ان کے لئے تو بہت ضروری ہے جتنا جلدی ہو سکتے ہیں کوئی ابلکیشن ڈالیں نہیں تو آپ کے لئے بہت بڑی پرشانی کا باعث فور سکتا ہے آہی اوپ آپ کو یو ڈیپ ساندہ ہی ہوگی اپنا اور اپنے ادگلوں کا بہت خیار رکھیں میری چینل کا بھی تینک یو